سبسکرائب کیجئے نمان ٹیکنالوجی چینل کو اور بھل آئیکم پر دوائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے اپنے مغای سکرین پر دیکھنے کے لیے السلام علیکم ایویون میرے نمان تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا وی ای پی اپروف آئی می پیچ کے اپروف کے بارے میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں آپ کو بہت سارے ایسے مہنگے مارڈلز ہیں جو آپ کو کٹ کی صورت میں کافی زیادہ سستے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مارڈلز ہوتے ہیں یہ سارے انڈرویڈ کے ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کٹ فونس ہوتے ہیں ان کے اندر جو وی ای پی اپروف جس کو آپ بولتے ہیں لوگ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچ آئی می اپروف کے نام سے تو یہ فونس آپ کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے تو ٹوٹلی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے تمام باتوں کو ڈسکس کروں گا ویڈیو کے اندر دیکھئے گا چینل میں فرس ٹائم میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دباتی جائے گا تاکہ اثر ہے کہ میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکرشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اوکے جی دوستو دوستو سب سے پہلا اگر آپ سے بات کرو کہہ لیں کہ وی آئی پی اور آئی می پیچ کو لے کے تو آئی ای می آئی دوستو ایک آپ کے موبائل کا ایک ٹریسنگ نمبر ہوتا ہے جس کو آپ ایک سٹار ہے زیرو سکس ایش میں لاکے جو ہے وہ اپنے موبائل فون پر دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ جو کٹ فونس ہوتے ہیں یہ آپ کو اتنے سستے کیوں ملتے کیونکہ ان کے اندر وی آئی پی اپروف وغیرہ کا سارا سسٹم ہوتا ہے اب دوستو میں آپ سے بات کرو اگر وی آئی پی اپروف کو یا آئی می پیچ کو لے کے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پی ٹی اے کے ٹیکس ہوتے ہیں دوستو اس کو بچانے کیلئے اس طریقے کو جو ہے وہ کہلیں کہ استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر ایک موبائل فون ہے آپ جو سمجھ لیں کہ چالیس ہزار پی کا موبائل فون ہے اب اس کے بات دوستو جو پی ٹی اے کا جو ٹیکس ہے دوستو وہ آپ کو چالیس ہزار دیکھنے کو ملتا ہے اب اگر آپ چالیس ہزار کا موبائل فون ہے اس کو آپ چالیس ہزار پی 팬� کے ٹیکس پر کریں گے تو اسی ہزار پی جو آپ موبائل فون کوئی بھی نہیں خریدے گا دوستو اس کے 45رq لوگوں نے کیا نکالاوے مارکٹ والوں نے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ میں آپ کے جو وہ جو موبائل оры کا کیٹت فون جوب لیتے ہیں اس کے اندر وہ کسی اور موبائل کی آئی ایم اے کو جو ہے وہ لگا دیتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک موبائل ہے وہ یہ اب یہ موبائل جو ہے یہ وی ای پی کہلے کہ پی ٹی اپروو نہیں ہے یہ افیشل پی ٹی اپروو ہے اس کو اگر آپ سرچ کرتے تو افیشل اس کی آئی ایم ای آی آtی ہے جو اس کے بین پر لکھی ہویا ہے جو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی یہ کہلیں کہ official جو ہے یہ PTA approved ہے اب میرے پاس ایک mobile ہے جو کہ kit phone ہے جو کہ بھائٹ سے import ہوا ہے وہ بھائٹ سے آیا ہو ہے اور اس کا جو PTA tax ہے وہ 40,000 پر ہے تو اب میں کیا کروں گا دوستو اس mobile کا جو IMEI ہے وہ اس mobile پر patch کروا دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا IMEI جو ہے وہ اس mobile پر لگ جائے گا اب آپ دونوں کی IMEI جو ہے وہ check کریں گے تو اس mobile میں بھی وہی IMEI آئے گا اور اس mobile میں بھی وہی IMEI آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں VIP approved یا patch approved اب یہ جو لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو VIP approved یا جو patch approved ہوتے ہیں یہ دوستو خالی Android phones میں ہی یہ کہہ لے کہ طریقہ چلتا ہے یعنی کہ Oppo کے phones ہو گئے Huawei کے ہو گئے Samsung کے ہو گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو kits phones آتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح میں آتے ہیں Samsung کی kits ہو گئی Huawei کی kits ہو گئی یا Oppo کے kits آپ کو market میں دہنے کو مل جاتی ہیں لیکن دوستو یہ جو کہہ لے کہ Apple کی طرف اگر میں آپ سے آجو تو iPhone کے اندر ایسا scenario بلکل بھی نہیں ہوتا iPhone کے اندر آپ IMEI کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ iPhone کے جو securities ہے وہ کافی زیادہ tough ہے کافی زیادہ high ہیں ان کی جو policies ہیں وہ کافی زیادہ high ہیں security کے تو اس کی وجہ سے آپ iPhone کو ایسے بلکل بھی نہیں کر سکتے اب اس لئے دوستو آپ نے market میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو note 9 کی جو kit ہے اگر آپ market میں لینے کے لئے جاتے ہیں note 9 تو آپ کو 40,000 روپے میں 38,000 میں آپ کو new brand new note 9 کے kit آپ کو دہنے کو مل جائے گی اب وہ جو mobile phone ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا scenario ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ mobile phone جو ہے وہ refurb ہوتے ہے بائٹ سے آتے ہیں اب وہ کہہ لیں کہ PTA approved نہیں ہوتے اس کے پر جو PTA کا taxa وہ 40,000 روپے ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں دکاندار حصرات اس mobile کے اندر آپ کو کسی اور mobile کا جو approve ہوگا اس کا IMEI جو ہے وہ لگا دیں گے اور اس کو ایسے دکاندار جو ہے وہ market میں phones کو جو ہے وہ بیچی جائیں گے اور life time warranty دیتے ہیں تو اس لئے customer بھی جو اس کو easily purchase کر لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ اس کا official IMEI جو ہے وہ نہیں ہوتا وہ as a change IMEI ہوتا ہے لیکن اس کے مقابل دوستو اگر آپ دیکھیں آئی فون کو لے لے آکر آپ آئی فون کی ایکس کی بات کریں تو آئی فون ایکس ابھی بھی دوستو آپ کو کچھ کہلیں کہ 75,000 پر میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ آئی فون کے اندر IMEI جو ہے وہ change نہیں ہو پاتی اور وہ official PTA approved کروانے پڑتے ہیں اسی وجہ سے آئی فون کے آج بھی بہت زیادہ rate ہے بل مقابل اگر آپ android phones کی بات کریں تو اب آئی فون ایکس جیسے میں نے کو بتایا کہ 75,000 پر کا ملتا ہے note 9 samsung کا galaxy note 9 آپ کو کچھ 40,000 کا دہنے کے مل جاتا ہے حالانکہ دونوں موبائل سیم ہی launch ہوئے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ کتنا زیادہ difference ہے ان دونوں phones کی اندر ابھی دوستو اس کے فوائد کیا ہے اس کے نقصانات کیا وہ بھی آپ کو بتاتا چلو اگر آپ اپنے موبائل میں IMEI جو ہے وہ change کروا کے PTA approved کروا لیتے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا فائدہ صرف آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا جو ٹیکس ہوگا وہ آپ کا بچ جائے گا آپ کے کم پیسوں میں یعنی اگر آپ کے مبارکے چالیس ہزار پر ٹیکس ہے تو آپ دو تین ہزار پر میں اپنے موبائل کو سم ڈھال کے چلا پائیں گے بس اس کا یہی فائدہ ہے دوستو لیکن اگر آپ سے اس کے نقصانات کی بات کرو دوستو تو اس کے نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ جاتا ہے میں ساکتوب میں نے کو بتایا کہ آپ اس موبائل جو official PTA approved ہے اس کا IMEI جو ہے وہ دوسرے موبائل میں insert کروا کے اس کو بھی approve کروا لیتے ہیں تو آپ دونوں فونس کے اندر ایک ہی IMEI چل رہی ہے تو PTA کو اس چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ دونوں موبائل آپ کے PTA کو اس چیز کا کہہ لیں کہ بہت خوبی پتا ہوتا ہے کہ دونوں موبائل کے اندر ایک ہی IMEI جو ہے وہ چل رہی ہے یعنی کہ آپ ایک ہی IMEI جو دو موبائلوں پر چلا رہے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ جو آپ کا original والا جو PTA approved موبائل ہے PTA اس کو بھی بلوک کر سکتی ہے اب وہ بلوک ہوگا تو automatically آپ کا یہ والا موبائل فون بھی بلوک ہو جائے گا کیونکہ وہ IMEI بلوک ہوگا تو یہ والا IMEI بھی اس کے اندر سے بلوک ہو جائے گا تو official جو ہے کہ جو آپ کا PTA approved ہے اس کو PTA بلوک کر سکتی ہے اب PTA کو یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے ہم نے سمجھتے کہ PTA کو کچھ بھی نہیں بتا ہم لوگوں نے IMEI چینج کروالی ہیں اور آپ چلاتے نہیں ہیں لیکن جب PTA نے ایکشن لیا تو آپ کے دونوں موبائل فون جو ہے وہ بلوک ہو سکتے ہیں ایک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کے بعد دوستو ایک تو یہ illegal ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی case وغیرہ پڑتا تو آپ کے اوپر بہت زیادہ کہہ لیں کہ heavy مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر تو ایسے آپ کو بلکل بھی ہرگیز یو ایو نہیں کروانا چاہیے میں کسی کو بھی ایسا رکمنٹ نہیں کرتا اس کے بعد دوستو جو ایک اور نقصان ہے اس کا نقصان دوستو یہ ہے کہ جب بھی آپ پیچ اپروف کروال لیتے یعنی کہ VIP اپروف کروال لیتے ہیں اپنے موبائل فون کو تو اس کے اوپر آپ کو انڈرویڈ فون کے اوپر کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تو یہ کہہ لیں کہ دو تین نقصانات ہیں موبائل کو VIP اپروف کروانے کے یعنی اگر آپ کا موبائل فون انڈرویڈ ٹین کو سپورٹ کرتا ہے آپ نے انڈرویڈ نائن پر اس کو VIP اپروف کروال لے تو اس کا انڈرویڈ ٹین کی اپڈیٹ آئے ہی گی نہیں یہ ایک بڑا ان کے در میجر ایشیو ہوتا ہے سیکیورٹی کے معاملے یہ موبائل فون جب وہ پیچھے راجتے ہیں تو اب جیسے میں نے بتایا کہ خالی یہ انڈرویڈ فون کے اندر ہے آپ کو یہ کچھ سینریو دیکھنے کو ملے گا آئی فون کے اندر آئی ایم یا ہی جو وہ چینج نہیں ہوتی تو دوستو آ کر میں آپ سے اپنے 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 کی بات کروں تو میں آپ کو کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ یہ موبائل فون جا کے پرچیز کریں کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ چلتے رہے تو سال سال دو دو سال چلتے رہے نہیں چلے تو جب مرزی پی ٹی ان کو بلوگ کرتے جب مرزی ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے میں نے ایسے بہت سارے کیسیز دیکھے ہیں اور بہت سارے ایسے جانے والے بھی میں نے ایسے کہہ لیں کہ کیسیز ان سے سنے ہیں کہ ایسے وی آئی پی اپرو موبائل فون لیا اور سال بعد وہ بند ہو گیا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہے کیونکہ کافی دیر سے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اب تک چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا جب مرزی آپ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ بند ہو سکتا آپ دکاندار بھی اس کو کلیم نہیں کرتا تو میں آپ کو یہی بلوں گا کہ آپ اپیشل پی ای ٹی اے سے اپروف کروائے موبائل کو ورنہ آپ موبائل فون کو ایسے نہ کروائیں کیونکہ یہ الیگل ہے غیر قانونی ہے اس کے علاوہ آپ پی ٹی اے کا کوئی فروسہ نہیں ہے آپ کے پر کوئی الٹا کیس بھی پڑ سکتا ہے تو آپ کبھی بھی یہ حرکت نہ کیجئے اور ان سب چیزوں سے جو ہے آپ کو بچنا چاہیے تو بس دوستو امید کرتا ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے میں آپ کو کمنٹ میں اس کو جواب دے دوں گا امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھے لئے کیونکہ مجھے دعا مجھے دعا مجھے اللہ حافظ